مردان تعلیمی بورڈ نے انٹر سالانہ ٹو کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے مجموعی نتیجہ اکنوے شارعہ صدو فیصد رہا چیئرمن بورڈ فرید احمد حٹک نے کنٹرولر امتحانات پروپیسر واجد علی خان کے امران انٹر سالانہ ٹو کے نتائج جاری کر دیئے ہیں نتائج کے مطابق امتحان میں کل اکتیس ہزار تین سو بہت سی امیدوار شریک ہوئے جن میں سے اٹھائیس ہزار ست سو پچھسی کامیاب ہوئے نتیجہ اکنوے شارعہ صدو فیصد رہا چیئرمن بورڈ نے کہا کہ امتحان میں شفافیت ہی بورڈ کی اولین ترجیح ہے بورڈ بچوں کی امانت ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہر بچے کو اس کا حق ملے بورڈ تیجی کے ساتھ اصلاحات کی طرف کامزن ہیں نیوز لیٹر کے اجراس طلبہ تک معلومات کی فراہنی اور ان کے چپی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع ملے گا فرید احمد ہٹک نے کہا کہ بورڈ نے طلبہ کے لیے بار بار ریجسٹریشن کی پالیسی ختم کر دی ہے اور اب صرف جماعت نہم سے ہونے والی ریجسٹریشن انٹر کے آخری امتحان تک کھارامد ہوگی نئی پالیسی سے بچوں اور تعلیم اداروں کے سہولت میسر ہوگی جبکہ بورڈ عملے کا وقت بھی بچ جائے گا دوسریہ ہم حبر بورڈ سے ریلیٹڈ میٹرک اور انٹر میڈیٹ میں امپرومنٹ کے مواقع زیادہ طلبہ نمبروں میں زافہ کے لیے چار سال تک امتحانات دے سکیں گے خیبر بختنخواہ میں تعلیمی بورڈ نے نئی پالیسی جاری کر دی ہے جس کے مطابق میٹرک اور انٹر کلاسس کے طلبہ کے لیے امپرومنٹ کے مواقع کے لیے مقرر کردہ حد کو چار سال تک بڑھا دیا گیا ہے اس سلسلے میں گزشتہ روز انٹر بورڈ کمیٹی آف چرمین کی جانب سے منظوری کے بعد نئی پالیسی گیروشنی میں میٹرک اور انٹر میڈیٹ یا اس کے مساوی تمام مطالقہ طلبہ کو اجازت دی گئی ہے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے پہلے متعدد مواقع کے ساتھ مزامین کے نمبر کی امپرومنٹ چار سال کے اندر بہتر کر لیں یاد رہے کہ قبل عزیر طلبہ کو دو سال میں اپنی امپرومنٹ کی اجازت تھی اب یہ چار سال کے اندر کی جا سکے گی نوٹیفکیشن کے مطابق پچھلے سالوں کے طلبہ جو میٹرک انٹر بورڈیٹ یا اس کے مساوی حدیت اور قابلیت رکھتے ہیں اور جنہوں نے انتوالہ امتحان پاس کیا ہے اور نہیں چار سال مکمل کیے ہیں وہ بھی اس پالیسی سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں